محلے کے دوسرے بچے بھی آ جاتے محلے کے گرد جمع تھے دادی امہ نے کہانی اس طرح شروع کی ننے منے پھول جیسے نازک بچوں کہانیاں تو تم نے نہ جانے کتنی سنی ہوں گی ان میں جنوں دیووں بوتوں پڑیوں بادشاہوں اور شہزادوں سبھی قسم کی کہانیاں تم نے سنی ہوں گی لیکن آج میں جو کہانی سنانے والی ہوں وہ نہ کسی جن دیوی کی ہے نہ بادشاہ یا شہزادے کی بلکہ آج کی کہانی ایک عورت اور اس کے بیٹے کی ہے بھلا یہ کیا کہانی ہو سکتی ہے دادی امہ ایک بچے نے حیران ہو کر کہا دادی امہ مسکرائیں اور پھر کہنے لگیں پہلے سن تو لو ہاں تو اس عورت کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا ابھی اس کی عمر چار سال کی تھی کہ اس عورت کا خاوند بس کے نیچے آ کر مر گیا وہ بہت گریب آدمی تھا اس کے مرنے کے بعد گھر میں کچھ بھی نہ تھا آخر اس نے محلے کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا لوگوں کے برطن دوے کپرے دوے سلائی کا کام کیا اور اس طرح وہ اتنے پیسے کمانے کے قابل ہو گئی کہ اپنی اور اپنے بچوں کی گزر بسر کر سکے انہی حالات میں بچہ چھ سال کا ہو گیا تو اس نے اسے سکول میں داہل کرا دیا بچہ بہت ذہین تھا کلاس میں اس نے نمائیہ مقام حاصل کر لیا پہلی جماعت میں اول آیا تو ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا بچہ دل لگا کر پڑتا رہا اس نے دن رات محنت کی ہر سال جماعت میں اول آتا رہا دراصل اسے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اس کی ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا ہے وہ سوچا کرتا ہے کہ وہ پر لے کر ایک دن بڑا آدمی بنے گا اور اپنی ماں کی خدمت کرے گا ساری عمر اسے کوئی کام نہ کرنے دے گا دن گزرتے گے آخر اس نے دسویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا اس بار اس نے اپنی محنت کی کہ ماں فکر مند ہوگی کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے لیکن وہ محنت کرنے سے باز نہ آیا نتیجہ نکلا تو اخبار کے پہلے صفحے پر اس کی تصویر چھپی وہ زلہ بر میں اول آیا تھا ماں کی خوشی کا کیا پوچھنا اس دن دونوں خوشی کے مارے سو نہ سکے محلے والے تمام دن مبارک بات دینے آتے رہے رات کو بیٹے نے پیار بڑے لہجے میں کہا امی جان اب میں آگے نہیں پڑوں گا ماں اس کی بات سن کر چونکٹی اس نے کہا بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو اگر پڑو گے نہیں تو بڑے آدمی کیسے بنو گے ابھی تو تمہیں بہت پڑنا ہے لیکن امی جان میں آپ کو کام کرتے نہیں دیکھ سکتا اس لیے میں کوئی ملازمت دونڈ لیتا ہوں بیٹا تم میری امیدوں پر پانی نہ پھیرو اس خیال کو فوراں دل سے نکال دو مجھے تمہاری اس بات سے بہت تکلیف پہنچی ہے آئندہ ایسی بات نہ کہنا بچے نے ماں کی بات سن کر خموشی اختیار کر لی اور کالج میں داخل ہو گیا اب وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگا اس کی ماں بھی پہلے کی نسبت زیادہ گھروں میں کام کرنے لگی کیونکہ اب اسے بیٹے کی کالج کی فیس ادا کرنی پرتی تھی اور اس کے دوسرے اخراجات بھی کرنا خدا کا کیا ہوا وہ ہر سال اچھے نمبروں سے پاس ہوتا چلا گیا یہاں تاکہ آلہ تلیم حاصل کر کے فارغ ہو گیا اب چونکہ اس نے ہر سال نمائع کامیابی حاصل کی تھی اور میٹرک میں تو زیلہ بھر میں اول آیا تھا اس لیے اسے فوراں ہی ایک سرکاری دفتر میں ملازمت مل گئی جس دن اسے ملازمت ملی وہ دورتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور اپنی ماں سے لپٹ گیا اور اسے اٹھا کر چکر لگانے لگا بس امی آج کے بعد آپ کسی گھر میں کام نہیں کریں گی ٹھیک ہے بیٹا اس دن کے انتظار میں تو میری ساری جوانی گزر گی اب خدا کے فضل سے تم کسی قابل ہو گئے ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ دوسروں کے گھر میں کام کروں اب تو میں اپنے بیٹے کے لیے چانسی دلہن لاؤں گی ماں نے اسی دن سے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا بہت جلد وہ اپنے مقصد میں کام یاب ہو گئی اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی شادی کے چھ سال بعد ملک کی سردوں پر جنگ چھڑ گئی اس وقت تک اس کے بیٹے کے ہاتھ تین بچے پیدا ہو چکے تھے یہ دو لڑکے اور ایک لڑکی تھی دشمن ملک نے علان کے بغیر ہمارے ملک پر حملہ کیا تھا اس لئے سب گسے میں آگے ہزاروں شہری جنگ کی تربیت لینے کے ان میں اس عورت کا بیٹا بھی تھا وہ بھی کسی سے پیچھے رہنا نہیں چاہتا تھا تربیت لینے لگا ایک دن اسے بھی پچھلے مورچوں پر بیج دیا گیا ماں نے اسے خوشی خوشی رکست کیا جب وہ لڑائی پر جا رہا تھا تو اس کے بچے اس سے لپٹ لپٹ گئے اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آگے جنگ پندرہ دن تک جاری رہی پندرہ دن شہر کے محاصل پر کچھ زیادہ ہی زور تھا توپ کا ایک گولہ پچھلے مورچوں پر آ کر گرا اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس عورت کا بیٹا بھی شہید ہو گیا اس کی لاش گر لائی گئی تو بچے اس سے لپٹ کر رونے لگے بیوی داریں مار مار کر رونے لگی ایک ماں تھی جس نے آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلنے دیا بس وہ لاش کو تکتی رہی ایک بار پھر وہی دوسروں کے گروں کے کام تھے اور وہ تھی پہلے وہ اپنے بیٹے کے لیے کام کرتی تھی اب اپنے پوتوں کے لیے اور بیٹے کی بیوی کے لیے بچوں جانتے ہو اب وہ اپنے پوتوں کو کیا نصیحت کرتی ہے وہ انہیں خوب پرنے لکھنے کی نصیحت کرتی ہے تاں کہ وہ ایک دن پڑے آفیسر بن سکیں اور اگر ملک کو ان کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی خاطر اپنے خون کا آخری کترہ تک بہا دیں اتنا کہہ کر دادی امہ خموش ہو گئی سب بچے ٹکر ٹکر ان کے موں کی طرف دیکھنے لگے آگے سنائیے نہ دادی امہ بس بچوں کہانی تو ختم ہو گئی کیا کہانی ختم ہو گئی ہاں بچوں کہانی ختم ہو گئی اور نہیں بھی ہوئی ختم اس طرح کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا اور اب بھی ختم اس طرح نہیں ہوئی کہ اب وہ اپنے بیٹے کے بیٹوں کو پر ہا رہی ہے جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن پھر جنگ چھیر جائے اور انہیں اپنی جانے قربان کرنے کا مہیکہ مل جائے اس طرح بلا یہ کہانی ختم کیسے ہو سکتی ہے اس کے پوتے زندہ ہیں اور وہ ایک بار پھر انہیں وطن کے لیے تیار کر رہی ہے مجھ سے وعدہ کرو بچوں کہ تم بھی اپنے وطن کی ہر طرح خدمت کرو گے اس کے لیے جان تک دو گے دادی امہ ہم وعدہ کرتے ہیں سب نے یک زبان ہو کر کہا دادی امہ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ عورت کون ہے کہاں رہتی ہے اس کا کیا نام ہے اچانک دادی امہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کرنے لگے پھر وہ روتے روتے مسکرائیں اور بولیں پیارے پیارے بچوں وہ عورت میں ہی ہوں میرا ہی بیٹا شہید ہوا تھا اور اب میں تم تینوں کو پال رہی ہوں انہوں نے میرے چھوٹے بائی اور بہن کی طرف اشارہ کر کے کہا بچے ہیران ہو کر ہمیں دیکھنے لگے آپ کو ہماری ہی کہانی کیسی لگی ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں